سلام علیکم پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی گھو میں قسان رہتا تھا وہ بہت مہربان تھا ایک دن وہ اپنے کھتوں میں کام کرنے جا رہا تھا کھتوں کے راستے میں کون پڑھتا تھا وہ بہت پرانا کون تھا ایک دن اس نے کون سے کسی کی آواز سنی کوئی مرد کیلئے پکار رہا تھا یہ آواز کسی عورت کی تھی یہ کون ایک جادوگر کی قبضے میں تھا کسان نے سوچا کہ شاید جادوگر عورت کا روپ بدل کر مجھے پسانے کی کوشش کر رہا ہے جب یہ آواز میں سلسل تین دن تک آتی رہی تو کسان نے ایک دن کون میں جان کر دیکھا تو ایک خوبصورت پری تھی جو زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی اس پری نے کسان سے کہا تم میری مرد کرو اور جب تک میں ان زنجیروں میں جھکڑی رہوں گی تب تک میرا کوئی جادو نہیں چل سکتا کسان اسی وقت گھر سے رسی لے آیا پری کو کون سے نکالا جب پری کون سے نکلی تو اس نے اپنے جادو کی چھڑی سے کون کو آگ لگا دی اور کون کے ساتھ جادوگر بھی مر گیا پری نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا جب کبھی میری مرد کی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا پری نے کسان کو انگوٹھی دی اور کہا جب تم مجھے بلانا چاہو تو یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہن لینا میں فوراں وہاں آ جاؤں گی اس کے بعد پری وہاں سے چلی گئی اور کسان اپنے گھر چلا گیا پھر بچو ایک دن ایسا ہوا کہ کسان کھتوں میں خوفناک بیڑی آ گیا وہ کسان کو کھانے کے لیے اس کے پاو سونے لگا کسان بہت گبرایا ہوا تھا چانک اسے پری کی ایک بات یاد آ گئی اس نے وہی اگوٹھی نکالی اور اپنے ہاتھ میں پہن لی پری وہاں آ گئی اور اپنی جادو کی شریح سے اس بیڑی ایک مار دیا اس طرح کسان کی جان بچ گئی کسان نے پری کا شکریہ دا کیا وہاں سے چلی گئی پیارے بچو ہمیں بھی کسی کی بہادری اور دریری کے ساتھ مدد کرنی چاہیے تو یہ کسان اور پری کی کہانی کیسی لگی پیارے بچو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اللہ حافظ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے موسیقی